یہ تمام ساری ٹیم کو بہت بہت مبارک آپ نے یہ سال بڑا اچھا گزارا ہے یہ ٹھیک ہے کہ میں سیارکوٹ چیمبر میں بھی بہت کم آتا ہوں ہماری غالبن بارہ کے قریب اگزیکٹوی باڑی کی میٹنگز ہوتی ہے تو میں کسی اگزیکٹوی میٹنگ میں میں جان ہی آتا لیکن اس کی ساری پروسیڈنگ سے میں پوری طرح آگاہ رہتا ہوں ساری پروسیڈنگ سے اور ان کے ڈی ٹو ڈی آفیرز میں میں کوئی آکے دخل نہیں دیتا اسی طرح گھومن چیمبر جس طرح ڈاک صاحب نے کہا یہ میری بڑی خواہش تھی کہ گھومن چیمبر بنے اور وہ ہمارے دوستوں نے اس میں ہورم بارہ صاحب نے میں نے اکثر اس بات کا ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا بھومن چیمبر بنی لیکن اس کے ساتھ میں پور امید تھا کہ بھومن چیمبر جو ہے وہ اچھا کام کرے گی آپ نے اچھا کام کیا ہے اچھا نہیں بہت اچھا کام کیا ہے آپ کی اینوئر ریپورٹ جو ہے یہ کسی بھی کسی بھی بھومن چیمبر میں جائے گی تو وہ یقیناً اس کو دیکھ کے وہ حیران ہوں گے کہ پہلے سال ہی آپ نے اتنی اچھی ریپورٹ بنائی ہے یہ خالی ریپورٹ ہی نہیں اس کے پیچھے پوری پرفارمنس ہے آپ کی اور میں اس لحاظ سے کچھ حیران بھی نہیں کہ آپ نے اتنا اچھا پرفارمنس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کرم موازی سے آپ کو اپنے گھر سے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ کے میرے قائد آپ کے ابو ان کی تربیت آپ کے سپیچل لیڈر تو جب آپ کو یہ ٹریننگ گھر سے ملی ہے تو میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ رومن چیمبر بننے سے پہلے بھی جب بھی میں آپ کے ساتھ کوئی گفتگوئی کسی جگہ بھی بیٹھے سنتے دیکھا تو وہ کہتے ہیں نا ہون ہار بروا کے چکنے چکنے پات تو وہ چیز بڑی نظر آ رہی تھی تو آپ کے ساتھ میسیز اوان بیٹھے ہی ہیں ان کو بھی جب یہ بولتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ وہ پاکستان بر سے گھومن چیمبرز کی لیڈرز یہاں ہیں اور وہ سنیں دیکھیں اور جس طرح میسیز کیسر بولتی ہیں لہذا آپ کے پاس اچھی ٹیم ہے اور اچھی ٹیم پہ میں یقین رکھتا ہوں میرے جو سیالکوٹ چیمبر میں ہماری اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہمیں کامجابی ملی ہے تو میرا جساں میسیز کیسر فرماری تھی کہ نالج کا سمندر یہ ہے وہ ایسی بات نہیں ہے مجھے اپنی کامائیگی کہ پورا تیرا حساس ہے مجھے پتا ہے میں کیا ہوں کوئی ایسا لمبا چوڑا نالج دیکھنا ہے تو آپ پہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں ڈاک صاحب جن کی باتیں سننی ہیں میرا کام تو یہی ہے کہ اچھی اچھی ٹیم بنیں سیارکوٹ چیمبر میں ہم نے اچھی ٹیم بنائی اور اس کا رزرٹ سب کے سامنے ہے آپ نے بھی اچھی ٹیم بنانی ہے اچھی ٹیم بنائی ہے اس کو اور آپ کے آگے لے کے جانا ہے اس میں قطن کوئی شبہ نہیں جس طرح آپ نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ آج ہمارے پاس وہ نمبر نہیں ہیں جو ہونے چاہیے ہومن چیمبر کے لیے ہمارے ڈاکٹ صاحب تو فاؤنڈل نمبر ہیں اور میں بھی کسی جگہ لکھ سکتا ہوں کہ ڈاکٹ صاحب میں بھی فاؤنڈلس ممبر میں تھا تو ہمارے نمبرز بھی بڑے کام تھے جب کوئی ایک سو سے اوپر ہماری ممبرشپ ہوئی تو سیارکوٹ والے کچھ ایسی ہماری ٹیٹ بارڈیز تھی جو بیڈلی ہنڈر سے اوپر چلے گئے ہیں تو وہ مانتے نہیں تھے میں نے کہا جائے جا کے سیارکوٹ چیمبر سے پوچھیں ہماری ممبرشپ سو سے اوپر ہو گئی ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی بھی جو ممبرشپ ہے وہ تیزی سے بڑے گی اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سے بہتر پرفارم کریں گے آپ نے اپنی باتوں میں ہی کہایا کہ میسیس کیسل میری بڑی دانٹ دکٹ جو ہے وہ سن لیتی ہے اور اس کا بڑا حوصلہ ہے تو دار صاحبہ اگر آپ میری طرف دیکھیں تو میرے سارے پولیگز یہ سارے میرے پریزیڈنٹ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بزار میں بڑا آپ لوگوں کو بڑا پاورفل نظر آتا ہوں گا کہ سیالکوٹ چیمبر کو ہم نے تھائٹی سکس پریزیڈنٹ دیئے ہیں اور میری بات بڑی سنی جاتی ہے لیکن میں نے جو رات کو جو باتیں ہو رہی تھی تو مجھے اس بات کی یقین خوشی تھی جو دوست یہ کہہ رہے تھے ڈاٹ صاحب نے بھی شاید یہی الفاظ بھر آئے تھے کہ پیشنس ٹالرینس یہ میں نے آپ کے عبدو اور اپنے قائد سے سیکھی تھی مجھے یہ کہہ کہ میں نے میں جہاں بھی پہنچا ہوں بزنس میں وہ میرے والد کی متخیم ان کی اللہ تعالی کی کرم نوازی میرے والد میں مجھے بڑا کچھ دیا اور جب میں یہاں سے کبھی اٹھ کے جاتا تھا سیالکوٹ چیمبر کی میٹنگز میں تو مجھے یقیناً ایک بات کی تشنگی ہوتی تھی کاش میرے والد مجھے دیکھتے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور آج خاجہ صاحب دیکھتے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے تو تو بزنس تو میں نے اپنے والد سے سیکھا بھائی سے سیکھا لیکن ٹالرنس میں نے خاجہ صاحب سے سیکھا اتنی ٹالرنس اور جس میں نے ہمیشہ خاجہ صاحب دیکھتے صاحب کا بھی ذکر کی ہے مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا بہت اتفاق ہوا اور یقین جانئے میرے پاس ٹالرنس نام کی چیز کوئی نہیں تھی کچھ تھوڑا بہت میرا جو ہے وہ حصہ میاں صاحب نے دیکھا ہوا ہے تو لیکن یہاں آکے میری قائع پٹ گئی تو میری آپ سے یہی درہاس ہوگی کہ یہ آپ کی کلیگز ہیں ان کے ساتھ چار سے ٹالرنس سے کام نے سختی سے نہیں اور میں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ہماری کام یہ بھی اسی میں ہوئی ہے ابھی ہم اندر بیٹھ کے ایک دو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے بڑی امپارٹنٹ اپنے الیکشن کے بارے میں تو ہمارے سے کہیں کہیں جو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو میں نے فوراں اسے رول اوٹ کیا ہے میں نے کہا اسے چھوڑے اب آگے بڑھے دیکھیں اس کا اب حل کیا ہے اس پہ اگر پھنس جائیں گے اور اپنا ٹیمپن لوس کریں گے تو کوئی بات بنے گی نہیں تو آپ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور میری دعا ہے اور میں تو جتنی داد صاحب کی خوشی سے زیادہ میری خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کو اس طرح پرفارم کر رہا ہوں اور اور حاصل طور پہ رات کو بھی آج بھی آپ کا گریس فور ڈریس دیکھ کے اور تھوڑا اور تھوڑا سا یہ سبق جو ہے نا ڈاکٹ صاحب کو بھی دیجئے ہاتھ میں ادھر بھی خیال کیجئے تو آپ نے ڈریس کی فکر ہی نہیں کیجئے ڈاکٹ صاحب کے ڈریس کی بھی فکر کیجئے یہ میں ہی رہ گیا ہوں جو ان کو اس ٹکنے دیتا رہا ہوں بہرحال اللہ کے خدو سے you are on the right path اور میں پور امید ہوں ڈاکٹ صاحب آپ نے بات کی تھی خیزر کی عمر اور عیوب کا سبر وہ اپنی جگہ درست ہوگا لیکن میں سمیتا ہوں کہ نہیں اللہ کے خضل سے یہ ہماری سیاکٹ چیمبر بڑی تیزی کے ساتھ آگے جائے گی کوئی اتنی لمبی ہمیں سوچ کی ضرورت نہیں ہمیں تو پرابدرز تھی جب سے آکٹ چیمبر بنی لیکن اللہ کے خضل سے ہر چیز مہیا ہے کیوں ڈاٹ صاحب ہم جی تو بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا میں بہت شکر بزاروں ممنون کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا یہ عزت تھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انتہائی قابل احترام خواتی نظرات اسلام علیکم میں مہترمہ ڈاکٹر مریم نمان صدر بومن چیمبر آف کامرس انڈرسی سیال کوٹ اور ان کی پوری ٹیم بشمول سینئر نائب صدر محترم عبدال بکا سابان صاحبہ کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے بومن چیمبر کے سلانہ اگلاس میں مجھے موضوع کیا میں سب سے پہلے بومن چیمبر تمام احترام کو چیمبر کی ایک سالہ شاندار کر کر دیگر پر موار رتبات پیش کر ہوں مجھے بومن چیمبر آف کامرس کی سلانہ ریپورٹ پڑھ کر خوشی اور اتمنان کا احساس ہو رہا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران وومن چیمبر آف کامرس کی ٹیم نے ہواکین کی کاروباری رہنمائی اور وومن ایمپاورمنٹ کے حوالہ سے کئی اہم ٹریننگ برکشاہ اور سیمینارز کا احتوان کیا وی ایگزیویٹ ٹوری ٹوری سنتی نوائش کا انقاط اور وومن چیمبر آف کامرس کی ایک بڑی کابش ہے یہ ایونٹ سیالکور کی سنتی تاریخ کا ایک کامیاب اور منفرد ایونٹ تھا جس میں پنجاب بھر کی کاروباری خواتین نے بھرپور حصہ لیا ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس ایونٹ کو ٹی ڈیپ کے سلانہ شیدول سلیف ٹیڈر سوچنز کے ساتھ سائن ہونے والے ایم ایوز سبائی وفاقی وزرا کے علاوہ گزشتہ دنوں بریڈش ہائی اکمیشن کے اعلیٰ سطح وقت کیا دورہ بومن چیمبر اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ بومن چیمبر کو قومی اور بین قومی سطح پر نمایہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے بومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا قیام سیالکڑ کی خواتین کے لیے کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے کا ایک شاندار پریٹ ٹوم ہے میں سیالکڑ کی تمام تلیم جافت اور ٹیکنکل ایڈیوکیشن کی حامل خواتین اور نوجوان بچیوں سے کہوں گا کہ وہ گریلیو مسروحیات کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں میں بھی بھڑ چڑھ کر حصہ لیں اس وقت پوری دنیا میں آن لائن بزنس تیزی کے ساتھ پروپ آ رہا ہے آپ بھی آگے آئیں اور اپنی خدا دار صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے وطنی عزیز کی تمری ترقی اور سیالکورٹ چیمبر کے زیر تمام منقضہ پروگرام سرگرمیوں میں برپور حصہ لیں اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار علا کریں میری دعا ہے کہ اللہ کنی مومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری سیالکورٹ کو بھی وہی مقام مرتبہ سے نوازے جو اس کی مذر باڈی سیالکورٹ شکروط بھی جسا انہوں نے اپنے کام کو سنبھولا ہے میں سنگھ ہوں کہ خواتین کو ان سے سمجھ نے کے لئے ان سے سمجھ نے کو ان سے ڈرب کرنے کے لئے یہ دوارگو ہوں کہ اپنے کام میں اپنے کام وں میں بھی اگزمپلری مقام اور یہ اوپر اوپر والی بات ہے جب تک ویمن ایم پاور نہیں ہوگی اور بزنس میں لیڈرشپ رول پر برکنز کے روڑے نہیں یہاں آگا ترین ہا سکتا رہی ہیں ان کا زیادہ مطمئن ہے شیئر صاحب میں آپ کے بھی اس مطلب سوچیوں دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بچیاں پڑھ چکی اور وہ بچیاں جو ہم ان کی شادی ہو جاتی ہے وہ شادی کے ساتھ ساتھ بڑی ساتھ سوشل پرابلمز بیا میں پورسی کرتا ہوں یہ بڑی دکھی بچیوں وہ ہمارے مائنٹ میں ہمارے شہر میں گن گن گھروں میں جا رہی ہیں تو یہ ہمیں ان کے لیے ایک سراؤنڈنگ پیدا کرنا وہ بھی ایک بڑا پورے معاشرے میں وہ بھی انشاءاللہ جس طرح ہمیں بہت سارے کام کیے ہیں یہ چیمبر ہی اس میں لیڈ لے گا اور وہ اس کو نیکس ٹیپ پر لے کر جانے کے لیے تو بہت بہت شکریہ قابل اکرام خواتین و حضرات السلام علیکم میں تمام معزز راکین چیمبرز چیمبر ممبران ایڈیٹرک کمیٹی اور قائد بزنس کمیونٹی محترم جناب جازو دین شیخ صاحب صدر سیالکو چیمبر آف کامرس جناب ملک عبدالغفور صاحب جانگیر صاحب وائس پریزیڈنڈ شیخ آمیر مجید صاحب اور تمام حضرین میری جو کمیٹی ایڈیٹر کمیٹی کے ممبرز ہمارے ویمنٹ جنرل کے ممبرز اور بیگر جتنے ممبرز ہیں میں سب کو آج اپنے اس پرسٹ اینور جنرل میٹنگ میں آپ کو پوش آمدیر کہتی ہوں میں اپنے تمام مقابلین بالخصوص ریاضرین شیخ صاحب ڈاکٹر محمد اسلام ڈار صاحب اور ان کا عرفقاء کار کو سیالکورٹ کی بزنس کارگمنٹ کمیٹی کے جانب سے سلام بیش کرتی ہیں جن کے خصوصی کاروشوں سے سیالکورٹ کی کاروباری خواتین کو ایک الہدہ اور حقیقی بزنس پلیٹ فارم ملیا ہوا میں تہر دل سے ممنون ہوں صدر سیالکورٹ جنبر کی اور ان کے ساتھیوں کی جنرلوں نے ہمارے اس سفر کو کامیاب بنایا اور اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا خواتین کو عاشی طور پر باہتیار بنانا اور انہیں دھارے میں لانے کا عظم ایک طویل اور مشکل سفر ہے مگر میں پر امید ہوں کہ جب سفر کا آغاز اچھا ہو اور بے لاؤس اور پر ازم ہم سفر ساتھ ہوں تو منزل تک پہنچنے کا راستہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے بلہ شبہ ویمنٹ جنبر آف کاملزم مشکور ہو اپنی اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبران اور گروپ لیڈران جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا اور میری عزت افزائی شرمائی ہے میں سب سے پہلے اپنی سیریر وائس پریزیڈنٹ مسل گلزے وکاہ سوان کا شکریہ دا کرتی ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری جب سے ان کو یہ داری دیکھ لے بہت ہی ایسن طریقے سردا کی میمبر شیف بائی لوگ کمیٹی کے چیئر پرسن ہونے کے علاوہ جب بھی مجھے ضرور پڑی میں نے ان کو بلایا اور انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا انہوں نے چیمبر کے تماغ اپنی وائس پریزیڈنٹ مس مدیہ فیصل کا بھی شکریہ دا کیونکہ جو کے ساتھ ملک سے باہر ہیں لیکن انہوں نے بھی دے بان سے ہمارا ساتھ دیا یہ بھی ایگزیبٹ جو آپ نے دیکھ بہت محنت کی انہوں نے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی تو میں ان کا بھی شکریہ دا کرتی ہیں اس کے بعد میں اپنی جتنی بھی اگزیکٹیو کمیٹیز ہیں اگزیکٹیو کمیٹیز ہماری دپارٹمنٹ کی کمیٹیز ہیں ان کے چیئر پرسن کی بھی فردن فردن سب کو میں شکریہ دا کروں گی سب سے پہلے اکاؤنٹ جو ہماری کمیٹی ہے اکاؤنٹس ان فائننس اس کی چیئر پرسن میری بہن نزمہ زگا جن کے بغیر ہمارے اکاؤنٹ سیدھے لیتے ہونے اور ہر مہینے ہوئے ہمارے اکاؤنٹس نہ ہوتے ہماری آرڈٹ نہ تائم دے ہوتا تو بہت بہت شکریہ شبنا ماپا ہماری فیر ٹریڈ این ایجزیبیشن کی چیئر پرسن ہیں ہماری بہت مشروف ہیں اپنی بزنس میں اپنی بیٹیوں کی شاندی سے بھی بھی فائر ہوئی ہیں لیکن انہوں نے بھی ہمیشہ تائیں شبنا ماپا بہت بہت شکریہ نادیا کیسر ہماری ایویٹ مینجمنٹ کمیٹی کی ہیڈ ہیں آج کی سٹے سیکرٹری بھی ہیں انہوں نے بھی جب سے ہمارے ساتھ شاملی سے سن لیتی ہیں اور کبھی مارکسہ سے شکر نہیں ڈالا اور میں ان کو بلکل ابھی آپ کی کورٹیبوشن کا بھی بہت شکریہ شبینا جلالو یہ ہماری ایگزیکٹیر نمبر بھی ہیں ہماری پارمر چیئر پرسن بھی ہیں جس دن سے یہ بھی شامل ہوئی ہے ان کا خاصر الیکشن کے دنوں میں تو ان کے وغیر شاید ہم اپنی خواتین کو اس طرح موبلائز نہ کر سکیں جس طرح ہمیں کرنا چاہئے تو شبینا بہت بہت شکریہ آپ کا اور سب سے زیادہ اپنے حضبن جو میرے پیٹن میں یہاں ہوئے جن کی سپورٹ کے بغیر شاید میں ادھر نہ ہوتی تو میں تو سب کو کہا آپ کا مہت شکریہ میا خلیل صاحب آپ دے وانس ہیں ہمارے ساتھ تھے ہمارے بلکل بھائیوں کی طرح اور ہمیں کوئی مسئلہ دن کو راب کو سپورٹ ہمارے ساتھ رہی ہے ان کا مشورے بہت کارامت ہوتے ہیں بڑے اچھے تھی اور تو بھی ہمیں جو ناغین پورا مسلمدار صاحب آپ سبپ رہ چکے ہیں ساکو چیمبر کے ومن چیمبر کو بنانے میں ان کا قلید ہی کر رہا ہے بہت بہت شکریہ جتنی ڈاکومنٹیشن جتنی سرداد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جیسے میں آپ کو ذکر کیا ہے انہوں نے کاؤنٹس میں تو ہیں ہمارے ساتھ لیکن اس کے علاوہ بھی جب کبھی بھی ہم نے ان کو بلایا ان کی مدد حاصل کی ان کی ایڈوائز بھی چاہے وہ کوئی ہم نے سرٹیفیکیشن کرنی ہو کوئی بخاص کر ممبر شپس کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ یہ ہمیں گائیڈ ایڈوائیڈ کو کائن کرنے میں اس کو سکسیسفل بنانے میں ان کا نمبر وان کردہ کنٹورمنٹ بورڈ سے سی او سے جازت لینا ان کے ساتھ کس طریقے سے ان کو کرنا پلان ان میں سب سے پہلے تشریف نائی تھی محترمہ ماریا ایگنس جو کہ ایکنومک ٹیم کی ہیڈ تھی فلیپین سے پھر بفاقی وزیر خاجہ محمد آسف ساب آئے پھر ہمارے سپورٹ گوڈ اسوٹییشن کے چیئرمن ارشاء لیٹی بڑھ ساب پھر پروجیکٹ ہیڈ کاروان کرافت کاروان کرافت کے ساتھ ہی ہمارا ہے مسکل سون تشریف لائن کلسٹر منیجمنٹ سرجکل انڈسٹی سے محترمہ اندلہ سہر فاتمہ پرسٹ سیکریٹری بیٹیش آئی کمیشن میرید بری امیریکن امبیسیڈر جو پہلی بہت ارسے بات پاکستان سالکوٹ ہے دونالد بلوم وہ انہوں نے بھی وزیٹ کیا ورلڈ بلیک سامنباد کے کنسلٹنس آئے خالد رسول صاحب جو کے لوکل ٹی ڈی ای پی کے ہیڈنے وہ تشریف لائے پرسٹ کانسلر یورپین یونین ڈانیل کلوز وہ تشریف لائے سبائی وزیر برائے انڈسٹری حکومت بنجاب جناب ایس ام تنمیر صاحب تشریف لائے جبٹی چیف مینجر ڈیویلمنٹ اینڈ فائننس دیویجن سٹیٹ بینک پاکستان جناب ناصر احمد صاحب سیکریٹی ٹی ڈی ای پی جناب خرید اقبال قریشی جیسے اہم شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے یہ سب لوگ ہمارے اس میں تشریف لائے اور علاوہ دی خواتین کو درپیش کاروباری مسائل اور مراق ڈیپٹی کمیشنر سیالکور جناب اضنان یمود عوان صاحب ڈیریکٹر ٹی ڈی ای پی خالد رسول صاحب وفاقی وصیر برائے کومرس جناب نوید کمر صاحب اور بگر اہم شخصیات تھیں جن سے ہم نے خود جا کے ملقات کی ہم نے اپنے فرائز منصبی ادا کرنے میں پوری محنت اور دیانداری کا مظاہرہ کیا اور جتنی میکسیمم کپیسٹی کے ساتھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا اور ہمارا ویجن یہی ہے بھج کہ ہم جو اگلا سال ہے اس میں اور اپرڈکٹیل جو ہیں وہ ہم کام پر سکیں تو باقی تھوڑا سا دنی دنبی ہو جاتی میں زیادہ نہیں کر دی آخر میں میں پھر سے آپ تمام کبوش جس میں کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ اس طفح رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ تو آپ ملت جو ہے ہماری ویمن چیمبر آپ ملت ہے آپ اس کے ساتھ اوستہ ہو جائیں تو آپ دیکھے گا بہار زیادہ دور نہیں ہے جن کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کھڑے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمیں تاون مجھے ہمیں تاون شکریہ last year has witnessed the women chamber surpassing expectations and redefining its role as a catalyst for women entrepreneurs Alhamdulillah through tireless efforts innovative initiatives and unwavering dedications WCCIS has made a significant impact of the year was undoubtedly the resounding success of We Exhibit 2023 an event that brought together women entrepreneurs under one roof showcasing their products and services and reverberated far beyond its conclusion leaving a lasting mark on the entrepreneurial ecosystem recognizing the vital role of knowledge and empowerment WCCIS dedicated itself to organizing workshop WCCIS and most importantly the visionary leadership of SCCI for their relentless commitment to our cause as a senior vice president I am humbled to have been a part of this transformative journey together we have empowered women to take charge of their destinies break the barriers and conquer the horizons here I would like to extend my hearty gratitude to Dr. Mariam Noman president of WCCIS for leading us to achieve the even greater promise to envision expanding our outreach introducing innovative programs and continuing to amplify the voices of women entrepreneurs our focus remains on creating very much everyone